ہیلو دوستو لپٹوپ ماسٹر میں آپ کا سوجات ہے میں آپ کا دوست نشاند آج فیر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو ایک نئے لپٹوپ کے ساتھ آج ہم لے کے آئے ہیں ڈیل انسپیرون سیون تھاؤزن سیریز یعنی سیون فور تری زیروں میں آئی تری تھرین جنریشن لپٹوپ ون ٹی وی ایس ایس ڈی کے ساتھ ٹچ اینڈ ٹوئن ون ہے سیون تھاؤزن سیریز کے اندر ہے جو ڈیل کی سب سے پریمیم سیریز ہم مانتے ہیں اور ون ٹی وی ایس ایس ایڈ کے ساتھ جی ہاں آئی تری لپٹوپ اور وہ بھی ون ٹی وی ایس ایس ایڈ کے ساتھ بہت کم آپ کو مارکٹ میں اس کی ورائیٹی ملتی ہے دوستو آج ہم اس لپٹوپ کو انباکس کریں گے لیکن انباکس کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں یہ لپٹوپ ہمیں پروائیڈ کرایا ہے ڈیل نے اور جس پارٹنے کے ساتھ پروائیڈ کرایا ہے وہ ہے ڈیل ایسکلوزیو سٹور کرول باگ ڈلی سے جی ہاں کرول باگ ڈلی میں ڈیل ایسکلوزیو سٹور ہے ان کے ساتھ ہمیں یہ لپٹوپ پروائیڈ کرایا ہے یہ لپٹوپ انباکس کرنے کے بعد ڈیل میں واپس چلا جائے گا تو دوستو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب جرور کر لیجئے گا بیل آئیکن جرور پریس کر دیجئے گا آگے بھی ہم ایسی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے نئے نئے لپٹوپ کی ہم انباکسنگ کرتے رہیں گے سب کا بیک پینل اوپن کر کے آپ کو دکھاتے رہیں گے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں لپٹوپ کو انباکس تو دوستو لپٹوپ ہم نے انباکس کر لیا ہے یہ جیسے کی ہل لپٹوپ میں سب سے پہلے آگر ہم دیکھیں گے پریمیم پاور کوٹ جو اس کے ساتھ بھی آتی ہے بات کریں گے ایڈپٹر کی پہلے ہم نے دیکھا تھا گیمنگ لپٹوپ کے اندر کافی ہیوی ایڈپٹرز ہوتے ہیں لیکن اب جیسے سلیم لپٹوپ سے ان کے ساتھ ایڈپٹر بھی سلیم ہوتے چلے آ رہے ہیں 65 وات کا پاور ایڈپٹر ہے اور ٹائپ سی جی ہاں ٹائپ سی کے ساتھ آپ کو یہ پاور ایڈپٹر ملتا ہے ٹائپ سی کے الگ بینفیٹ ہوتے ہیں لپٹوپ کو بڑی فاسٹ چارج کرتا ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے جو آپ کو ہل لپٹوپ کی انباکسنگ میں دیکھنے کو نہیں ملتی یہ ہے پین جی ہاں سٹائلس کیونکہ تچ سکرین ہے تچ سکرین کی ساتھ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر کمپنی پین جرور دیتی ہے سٹائلس جس کو ہم کہتے ہیں لپٹوپ کے سکرین پہ کوئی بھی آپ نے ورکنگ کرنی ہو تو اس کے لئے یہ آپ کو پین ملتا ہے اب دیکھتے ہیں لپٹوپ mostly companies دیکھتے ہیں پولیتھین کے اندر ریپ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جو ریپ ہے تھوڑا سا کپڑے کا ریپ ہے یہ دیکھیں یہ ہے Dell Inspiron 7430 دیکھیں 7000 سریز ہمیشہ سے پریمیم سریز رہی ہے Dell کی اس کی بیلڈ کوالٹی کی بات کریں گے ہمیشہ یہ میٹل باڈی کے اندر آپ کو لپٹوپ ملتے ہیں 7000 سریز کے جتنے بھی لپٹوپ ہے آپ کو میٹل باڈی میں ملتے ہیں بیلڈ کوالٹی ان کی کافی اچھی ہوتی ہے اگر آپ بات کریں گے تو سلیم لپٹوپ ہے ویسے بھی جتنے بھی لپٹوپ آتے ہیں mostly سارے سلیم ہوتے ہیں 14 inches کے اندر یہ آپ کو Dell لپٹوپ دیتا ہے لپٹوپ اوپن کر کے دیکھتے ہیں ایک ہاتھ سے لپٹوپ اوپن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لپٹوپ ایک ہاتھ سے اوپن نہیں ہوگا تو دوستو لپٹوپ کو بوٹ اپ کرتے ہیں اور اتنے ہم دیکھتے ہیں لپٹوپ میں Dell نے کون کیا کیا پورٹس دیئے ہیں Dell نے اس لپٹوپ کے لپٹ سائیڈ میں جو سب سے پہلا پورٹ دیا ہے وہ ہے 3.5 mm کا کومبو اوڈیو جیک جس میں آپ مائکرو فون ہیڈ فون لگا سکتے ہیں ساتھ میں ہے 3.2 usb ٹائپ اے 5 gbps سگنیلنگ ریٹ کے ساتھ اور آپ کو sd card reader ملتا ہے Dell نے رائٹ سائیڈ میں آپ کو تین پورٹ دیئے ہیں ایک ہے sdmi port 1.4 جو آپ کے پوجیکٹر کے لیے یا led dv کنیکٹ کرنے کے لیے ساتھ میں آپ کو دو دیئے ہیں ٹائپ c پورٹ جس سے آپ لپٹوپ کو چارج کر سکتے ہیں آپ اس کی کی بورڈ دیکھیں گے تو اس میں اس کے پاور بٹن میں ہی آپ کو فنگر پرنٹ بھی ڈیل دیتا ہے سب سے پہلے دیکھیں گے پروسیسر 13 generation کا پروسیسر ہے اس میں i3 1315U پروسیسر ہم نے Dell کے پہلے ایک basic 3000 series کا لپٹوپ کی بھی کانپیگیشن چیک کی تھی اس میں 1305U تھا اس میں 1315U پروسیسر ہے یہ اس سے بیٹر ہوتا 1305 سے بیس سپیڈ کی بات کریں گے تو 1.2 گیگا ہرز کی بیس سپیڈ ہے تربو بوسٹ ٹیکنولوجی کے ساتھ یہ آتا ہے یہ تربو بوسٹ ہو کے آپ 4.5 گیگا ہرز تک جاتا ہے اگر ہم کورس کی بات کریں گے تو 6 ملتے 6 میں سے 2 performance score ہے اور 4 اس میں efficient score ہے جو performance score انہی کی turbo boost frequency maximum turbo boost frequency 4.5 گیگا ہرز ہوتی ہے otherwise 4 efficient score ان کی maximum frequency 3.3 گیگا ہرز تک ہی رہتی ہے 10 mb کی l3 cache ہے آپ کو اس میں ملتی ہے memory 8 gb lp ddr 5 ram 48 mhz کی ram slot used r basically اس کے اندر RAM upgrade نہیں کر سکتے جب laptop back panel آپ open کر دکھائیں گے laptop کے اندر ram upgrade نہیں ہوگی اس کے اندر 8 chips ہیں تو اگر ہماری slots میں ہوتی تو ram سے upgrade ہم کر سکتے تھے ram جو on board ہوتی ہے جس sold ram بھی کہتے ram ہوتی ہے normal ram سے disc بات کریں one tv hi next one tv ssd لگی ہے jis ki capacity 954 gb ملتی ہے graphics ہمیں اس میں ملتے ہیں intel usd graphics intel iris graphics آپ اس میں نہیں ملتا صرف usd graphics آپ ملتا ہے 3.8 gb shared gpu memory ہے جیس AMD کے processor میں ہوتا ہے intel کے processor میں نہیں ہوتا کہ آپ کو 512 mb کا graphics memory بھی ملے اس کے اندر آپ dedicated memory کوئی بھی نہیں ہوتی ہے یہ configuration کی voice جو آپ ابھی سن رہے تھے وہ ہم نے اس laptop کے mic سے record کری تھی ہمارا record کرنے کا پر صرف یہ ہی تھا کہ آپ کو اس laptop کے mic کی quality بھی پتہ چل جائے dell اس میں آپ 14 inches full hd plus display دیتا ہے جس resolution 90 20 by 1200 60 hertz کی screen touch screen آپ کو ملتی multi touch level 250 nits 45 percent ntsc کے ساتھ دوستو سمی ہو گیا laptop back panel open کرنے کا laptop back panel open کرتے ہیں ہمارا laptop open ہو گیا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں processor یہاں ہمارا processor لگا ہوا ہے جو heat sink through connected ہے fan کے ساتھ یہ ہماری battery ہے جو پوری آپ کو ملتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں پھر ssd one tv ssd ہے لیکن یہ آپ upgrade نہیں کر سکتے یہ ہمارا ram لگی ہوئی ہے cover کے نیچے ram جس کو آپ upgrade نہیں کر سکتے یہ ہماری wi-fi six card ہے cmos battery یہ battery ہے 54 work hours کے ساتھ یہ دو آپ کو ملتے ہیں speakers جو Dell نے یہاں پہ لگا رکھے ہیں دوستو آج ہم نے unbox کیا Dell install 7430 i3 13 generation میں laptop rgb ram اور one tv ssg کے ساتھ دیکھیں جو اس کے ایک سب سے پہلی خاصیت میں آپ کو بتا دو یہ one tv ssg کے ساتھ ہے ویسے ہم پیچھے کافی ویڈیوز بنا چکے ہیں جو one tv ssg کرنی آپ کا paint کا کام ہوتا ہے تو یہ laptop آپ کے لیے perfect ہے آپ 360 degree بے use کر سکتے ہیں دیکھیں mostly جو لوگ laptops کو لیتے ہیں touch screen کے laptop کو وہ presentation میں use کرتے ہیں یا ان کی working ہوتی ہے touch laptops کی میں ایک بات اور لیے کر دوں کیونکہ کافی ہمارے view جو market میں laptop لینے جاتے ہیں ان کو بہت confusion رہتی ہے کہ touch والا laptop لینا ہے ایسا ان کے mind میں کافی یہ رہتا ہے کہ touch ایڈوانس ہے یہ ایڈوانس نہیں ہے پہلے کافی time سے آپ کو یہ laptop مارکٹ مل رہا ہے لیکن اگر آپ کی use کی نہیں ہے اور touch screen اگر damage ہو جاتی ہے اور اگر اپنے نہیں لی رکھی تو اس کی costing آپ کو کافی beer کرنی پڑے گی کیونکہ touch screen کافی مہنگی ملتی ہے market کے اندر جب آپ لینے جائیں گے اسی لئے میں ہمیشہ یہ ہی prefer اگر آپ کوئی بھی working کرنی ہے صرف gaming اور editing کے علاوہ تو یہ آپ laptop لے سکتے ہیں اس میں آپ coding اور programming ہو جائے گی لیکن ایک basic level کی ہو جائے گی تو یہ laptop آپ کے لئے بلکل بھی نہیں ہے Dell نے اس کی پرائسنگ رکھی ہے وہ اپروکسیمیٹل 65,000 کے آس پاس آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا وارنٹی کی اگر بات کریں گے تو Dell اس کے ساتھ 1 year on site وارنٹی آپ کو دیتا ہے لیکن اگر آپ لینا چاہیں تو جب بھی Dell store پہ جائیں گے تو آپ وہ ٹائم Dell کا laptop ہے تو آپ warranty لینی ہو تو Dell سے ہی لیجئے گا یا Dell store سے کسی بھی third party کی warranty extended بلکل بھی مت لیجئے گا یہ بات میں ہر ویڈیوز میں بتاتا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے مارکٹ کے اندر لوگ کافی confused رہتے ہیں اور اگر third party لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پتہ نہیں ان کو warranty ہمیشہ نہیں ملتی مارکٹ میں بہت ملتی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں جرور پتائیے گا اگر پسند آئی تو لائک جرور کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن جرور اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گا آگے بھی ہم نئے لائپٹوپ کی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے اور سب لائپٹوپ کا دکھاتے رہیں گے تو دوستو ویڈیو کے انتر ہمارے ساتھ برے رہنے کا بہت بہت دھنی واد ملے گے اگلی ویڈیو میں نئے لائپٹوپ کے ساتھ جائے ہند